کراچی کی گنتی درست کرو کراچی میں مردم شماری پر سیاسی جماعتوں کے شریع تحفظات جماعت اسلامی پی ٹی آئی اور ایمکی ایم ایک پیش پر آگئے ایمکی ایم نے بڑا فیصلہ کر لیا ارکانی کامیت شبائی اسیملی اور سینیٹرز سے استیفے لے لیے رابطہ کمیٹی کی پریس کانفرنس منسوک کر دی حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی بھی دے دی ایمکی ایم پاکستان کا بافتاج وزیراعظم پاکستان شیعباز شریف سے ملاقات کرے گا ترجمان ایمکی ایم کا کہنا ہے کہ جلد آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے کراچی کو پورا گنوں کراچی کی عبادی کم کرنے کی سازش سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر ایمکی ایم نے مردم شماری پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا حکومت ایمکی ایم کی تحفظات دور کرنے میں نکام ایمکی ایم کی جوابی حکمت عملی ارکار قومی سمبلی، صوبائی سمبلی اور سینیٹر سے استفعے لے لیے ایمکی ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کا آرزی مرکز بہدراباد پر اجلاس ہوا ترجمان ایمکی ایم کے مطابق اجلاس میں مردم شماری کے اب تک کے عداد و شمار پر شدید تحفظات ہیں ترجمان ایمکی ایم کا کہنا ہے کہ کراچی کے درست عداد و شمار نہیں پیش کیے جا رہے شہری سندھ خصوصاً کراچی کے ساتھ مردم شماری میں ہونے والی زیادتیوں پر آئندہ کے لاحے عمل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں آئندہ کے لاحے عمل پر عوام کو جلد آگاہ کیا جائے گا ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکا شرام تحال لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکا شرام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکا شرام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سی این این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکا شرام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے